زگریہ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہی ہوں گے نا بھئی زگریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شاری ہوئی تھی اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے مجھے اولاد چاہیے میرا والی وارس چاہیے میرا والی وارس چاہیے لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی مگر آپ مایوس نہیں ہوئے بھئی ہمارا کام ہے مانگنا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے تو پھر میں نے بتایا ہے نا سود بھی لگتا ہے جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پر بھاری کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریہ کا تذکرہ کیا ابتدا وہاں سے کی تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَا جب وہ رو نے اپنے رب کو چھپکے سے پکارا چھپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مزاق اڑائیں گے کہ بوڑے کو کیا ہو گیا بال سفید ہو گئے ہیں بی بی پانچ بھی ہے بوڑھی بھی ہے اور اس عمر میں کیا مانگ رہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں خفیہ چھپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے ہیں قَالَ رَبِّنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِّنِّي وَشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبًا اے اللہ مجھے پتا ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں مجھے پتا ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں میرے سر کے بال سفید ہو گئے وَشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِ رَبِّ شَقِعَ مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں مجھے پتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے حَبْلِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا عطا کر دے گفت دے دے حبا کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث عجیب بات ہے دعائیں مانگ رہے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ پر وحی کی آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں مسجد اقصام پڑھی مسجد ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہے وہاں تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آکے وحی کی اے زکریہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی اسمہ یحیٰ اس کا نام کیا ہوگا یحیٰ ہوگا اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب کیف مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوشتوں ہو اے زکریہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا اب جب خوشخبری مل گئی اے اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا میں تو بڑا ہو گیا وہ مراتی آقن اور میری بیوی کیا ہے جوانی میں پانچ ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی اب تو بوڑی بھی ہو گئی اب کیسے اولاد ہو جائے گی فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے اے زکریہ اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آدم سے وجود میں لے آیا تو بوڑوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا حضرت زکریہ کی اللہ نے دعاوں کے مختلف الفاظ ذکر کی لا تذرنی فردن اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ مجھے دیکھو زکریہ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے بنی سرائل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو سب کچھ ہے مگر گڑاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں آپ کی تنہائی آپ کا اہل و آیال آپ کا خاندان دور کرے گا دوستہ آپ تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے تو یری سونی و یری سمین آلیہ ہو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا زکریہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا تو گڑاپے میں اولاد نہیں دے سکتا بردانیہ سیاسمہ شیخ صاحبہ پوچھتی ہیں اولاد یا اولاد ندینہ کے لیے مسلون دعا کون سی ہے اولاد ندینہ کے لیے یا ویسے بھی اولاد کے لیے زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردہ ہوا انت خیر الوارسین اسی طرح سورہ فرقان میں آخری رکو میں جہاں سورہ فرقان ختم ہو رہی ہے اس سے آخری رکو میں جہاں سورت ختم ہو رہی ہے اس سے ایک دعایتیں پہلے ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذروریاتنا قررت آعیون یہ دعا پڑھنی چاہیے ویسے بھی دو رکت صلاة الحاجت پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے اپنی زبان میں کوئی وظیفہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ایک سال اولاد ندینہ دے ہماری بھی دعا ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے ایک سال ندینہ اولاد دے